بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویلوگ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج آفٹر لونگ ٹائم کرفیو کے بعد کچھ حالات بہتر ہوئے تھے تو آج میں نے کہا میں گروسری لینے خود جاؤں گی کچھ مجھے ضروری چیزیں چاہیے تھیں کچھن ریلیٹڈ تو میں نے کہا آج میں خود جاؤں گی تو شکر الحمدللہ تھوڑے سے حالات ابھی بہتر ہوئے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں سب لوگوں نے ماسک تو لگائے میں یہ تو مست ہے تو بس اللہ تعالی آگے بھی حالات انشاءاللہ تعالی اور بہتر کر دیں گے تو بہت ہی زبردست یہ بلکل ہمارے گھر کے پاس ہی مارکیٹ لگتی ہے بہت ہی زبردست ہے اس کو انڈر ون روف آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے ویجی ٹیبل سے لے کر مسالے آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پہ کپڑے مل جاتے ہیں آپ کو یہاں پہ کالین مل جاتے ہیں بیٹریٹس مل جاتی ہیں گھر سے ریلیٹڈ ہر چیز آپ کو ڈیکوریشنز یہاں پہ مل جاتا ہے میک اپ مل جاتا ہے ہر چیز آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے تو بہت ہی کنوینیمٹ رہتی ہے یہ جگہ اور ہے بھی بلکل قریب تو میں نے کہا آج کیوں نہ میں خود جاؤں تو آپ دیکھیں ترکیش مارکیٹ ہے بہت ہی زبردست تو آج مجھے جو گھر کی ضروری چیزیں چاہیئے تھیں جو ویجی ٹیبلز فروٹس اور جو گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں تو میں نے کہا آج میں خود جا کے لوں گی تو یہاں کے لوگ بہت زیادہ بینگن اور بڑی بڑی یہ جو مرچے آپ کو سویٹ پیپر نظر آ رہے ہیں ایک تو شبلہ مرچے ہوتی ہیں لیکن ان کو سویٹ پیپر کہتے ہیں یہ بہت کھاتے ہیں میں یہ حران ہوتی ہوں کہ یہ تو مرچے کھاتے نہیں تو یہ کیسے کھاتے لیکن جب ہم نے یہ استعمال کر کے دیکھیں تو بلکل ہی یہ تیز نہیں ہوتی بلکل سویٹ پیپر ہے کیونکہ ان کا نام تو یہ بہت ہی مٹھی ہوتی ہیں اور یہ لوگ گریل کر کے ہر چیز کھاتے ہیں تو اس لئے بہت زیادہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ ویکلی میری گروسری ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ویکلی گروسری ہاؤل شیئر کر رہی ہوں تو میں نے پیاز لیے تھے آلو لیے تھے اور جو میں نے ویکلی لیا ہے کیونکہ جب یہ ایک ہفتے بعد ختم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اور لے لیں گے تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا یہ ویکلی ہاؤل ڈراسری کا شیئر کروں تو دیکھیں یہ کتنی زبردست سویٹ پیپر ہیں میں نے بھی لیئے ہیں تو میں اس کی کوئی اچھی سی ریسپی بناوں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ساتھ ہی یہ میں نے بینگن لیے ہیں کیونکہ بینگن مجھے بہت پسند ہیں جو سبزیں میری فیوریٹ ہیں وہی میں نے لیے ہیں اور یہ مٹر لیے ہیں تو اب یہ بھی انشاءاللہ میں واش کر کے تو ان کو دھو کے فریز کر لوں گی تاکہ جب بھی مجھے مکس ویجیٹیبلز بنانی ہو یا پلاو بنانا ہو مٹر کا تو میں استعمال کر سکوں اور ساتھ ہی میں یہ فریش کون لے کے آئی تھی تو اس کی بھی میں ایک ریسپی زبردستی بناوں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں نے گاجر لے لی تھی سلات کے لیے مجھے سلات بہت پسند ہے اور ساتھی یہ ایپلز ہیں تھوڑے سارے تو یہ جو ہے میں نے لی تھی اور جو مین ہے میں یہاں پر جو دھنیا ہے عام نہیں ملتا چھوٹے چھوٹے سٹور سے تو یہ خاص جب بڑی مارکیٹ لگتی ہے تو تب بھی آپ کو یہ لوگ کشنش بولتے ہیں ترکش دھنیا کو تو یہ بہت ہی مشکل سے ملتا اور بہت مہنگا ہوتا ہے یہ دھنیا یہاں پر تو میں بہت ہی اس کو احتیاط سے رکھتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ پاکستانی ہیں ہمیں ہر چیز میں دھنیا چاہیے ہوتا ہے تو یہ دھنیا ہمارے کھانوں میں لازمی ڈلتا ہے تو میں اس لیے اس کو سمحال کے رکھتی ہوں تاکہ میں اس کو پورا ویک استعمال کر سکوں اور یہ مرچے ہیں اور ساتھ ہی میں نے یہ آلو بخارہ لیا تھا تو اس کی بھی میں چٹنی بناوں گی تو آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی تو میں نے تھوڑے سے لیے تھے کیونکہ میں اس کی چٹنی بناوں گی تو بہت ہی زبردست سبزی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فریش ہے اور قدو لیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بہت ہی زبردست سبزی ہے میں کھانی چاہیے اور یہ ٹیماتوز زبردست سے فریش فریش یہ بھی میں نے لیے تھے اور ساتھ میں نے آپ کو پہلے وائٹ پیاز دکھائے تھا اور ساتھ ہی میں نے یہ ریٹ پیاز لیا ہے سیلٹ کے لیے تو بہت ہی آپ لوگ ضرور یہ پیاز کو اپنے دوپہر کے کھانے میں شامل کیا کریں اسے خون کی جو کمی ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے بہت ہی زبردست ہے تو میں ابھی یہ مٹر دھوکے تو اس کو بھی نکال لوں گی ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ خربوزہ دکھایا ہے اور کیونکہ چیری ایک دم خراب ہو جاتی تو میں نے اس کو فوراں دھوکے رکھ لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے یہ دو پودے بھی چھوٹے سے لیا میں نے کہا یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو یہاں کے لوگ بہت ہی لیتے ہیں اور اپنی کھڑکیوں میں رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے پوٹس تو بہت ہی ریفریشنگ احساس دیتے ہیں تو ساتھ ہی مجھے یہ کچھ ٹولز چاہیے تھے تو یہ بھی میں نے لیے ہیں تو یہ ضروری تھے تو اسی لئے میں خود گئی تھی بچوں کو بتا نہیں چلتا تو میں نے کہا میں خود ہی جا کے جو چیزیں مجھے چاہیے وہ میں لے کے آؤں گی سٹف ہے زبردست ہے یہ تو پہلے جب میں ایک دفعہ گئی تھی تو وہ لے کے آئی تھی چمچ تو ابھی میں کانٹے لے کے آئی ہوں تو بہت ہی زبردست ہے اور یہ دیکھیں پکوڑوں کے لیے یہ میں نے لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے اپنا کافی کا مگ لیا یہ تو آپ کو پتا ہے جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں مگ تو ضرور ایکٹریکٹ کرتا ہے تو میں نے یہ لیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو آپ لوگ مجھے زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں میرے چینل کو لائک شیئر کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ